بووے سواگت کیا جا رہا ہے اسوک منگالی والا کا سولوں کے برسات والائی ڈال کے آتوں میں جنڈے اسوک منگالی والا وہ سکس ہے جو بیدیسوں سے اپنا ساروں کاروبار چھوڑ جھاڑ کے اپنی کرم بھومی اپنی جنم بھومی حسار پہنچے بنزل کی طرف قدم بڑھاؤ تو سہی کس میں سہاس ہے کہ تمہیں روپ سکے دنیا تو چھکتی ہے تم جھکاؤ تو سہی سبھی نیتا بننے سے پہلے اچھی ہوتے ہیں بننے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے تو یہ تصویر میں دیکھ پارے گھرے گیا اسوک منگالی والا آج کھرڑ گاؤں کے اندر جلیبیوں سے تولہ جا رہا ہے کھرڑ علیپور میں آپ کا بھوے سواگت کیا ہے اور لگا تو اسی ترکے سے سواگت ہو رہے ہیں تو آپ راد نیتی کو آنے والے وفیشن کو کیسے دیکھ رہے ہیں آج دیکھیں میری لوگ سبھا کی میرے اپنوں کی اچھا اجول وفیشن ہے میری جنتا نے من بنا لیا ہے اس بار منگالی والا ایسا نہیں چاہیے شورت نہیں چاہیے کیا چاہیے سیوہ وہ کرنے آیا ہوں تن اور من اور دھنسے سیوہ کروں گا کتنے لوگ ہیں ہندوستان اور اپنا گھر چھوڑ کر اپنے پریوار کو چھوڑ کر ویدیش گیا اس میں سے ایک اشوک منگالی والا بھی ہے اور وہاں پنچم لہ رہا کر پھر دیش سیوہ میں آ گیا کہ کوئی بھی ہندوستان کے اندر اس دیش سیوہ کے لئے آیا اتنا بڑا سمراجیا چھوڑ کر اتنا بڑا بیپار اور پریوار کو چھوڑ کر میں آیا اسی چھوڑ میں اسی منچ کے پار بیٹھ کر لیپٹوپ سے ان کے سارے کام کر دوں گا ان کے سینے کا درد ختم کر دوں گا میں نے ویجا بھی کینسل کرا دیا ہے میں نے پاسپورٹ بھی کینسل کرا دیا ہے میں کیسے جاؤں گا پلائٹ میں کیسے بیٹھ ہوا امیگریشن ہوگا تو یہ ہی رہوں گا انہی کے بیچ رہوں گا بائی دیوی ٹکٹ کانگریس سے نہیں ملتی آپ کی دور بھی اور بھی بہت ایسے نیرتا ہے کانگریس کی تو ٹکٹ کے لیے وہ بھی اپنا پورج اور کوچش کر رہے ہیں تو پھر کیا باستہ ہوئے پھر بھی چناؤں لڑیں گے نردلی کے طور پر یا کسے ہنے پارٹی میں چلے جائیں گے یا پھر کانگریس میں رہیں گے آخری دھم کر میں کانگریس پارٹی میں رہوں گا میں چناؤں لڑوں گا میں سیوہ کروں گا یہاں تک رہی ہار کی بات میرے اتنی پبلک نے جب من بنا لیا ہے ہارنے کا سوال ہی نہیں ہوتا کہ میں راجنیتک پریوار سے ہوں میرا دادا لالا جگل کشور منگالی والا سب سے پہلے راجہ سبا ایم پی بنا مجھے انبو ہے دادا نے سکھایا ہے یہ کابت ہے کہ دادا لابے پوتا پڑھتا دادا نے شکشہ دیئے راجنیتک کی کون کس کے قریب ہوتا ہے اپنا اپنا نجرب ہوتا ہے پر یاد آتا ہے جب کوئی اپنا درد پل کے قریب ہوتا ہے سر یہتنی اچھے لردری لائف ہم نے ہر بخربر ہو کاروبار بیدیسوں میں کہ یہاں سمجھ میں نہیں آئے لائف شوڑ کے اچھی خاصی جنت کو چھوڑ کے پھر آپ یہاں کیا اپنوں کے لئے اپنا تیار کرنا پڑتا ہے جب انہوں نے میرے پہ بشوات جدہ لیا میرے اپنوں نے میں انڈر پاس بنا دوں گا اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ڈیلی پندرہ جہا جوڑاؤں گا گلف کنٹریوں کے لئے اور کسان کے ہری سبجیے لے کے جائیں گے ان منڈیوں میں بیچکائیں گے گاجہ چھوڑی پدینہ ہری میرچ وغیرہ نقصان میرا پروپیٹ سارا میری جنتا یہ پروگرم اسی طرح جاری رہیں گے کیوں نہیں یہی تو کرنے آیا ہم اپنا بے پار کرتے ہیں تو نقصان کے لئے ایک تھوڑی کریں گے میری جنتا کی سیوہ کے لئے میری جنتا نے من بنایا کہ باؤ جی الیکشن لڑو ہم آپ کے ساتھ ہیں الیکشن لڑو تو میرا من بنا ہے یہ ایک نیتا نہیں بلکہ جنتا کے بیٹے کے روپ میں کام کرنے کے لئے آئے ہیں اور یہ ایک شاشک نہیں ایک جن سیور کے روپ میں کام کرنے کے لئے آئے ہیں سمسکر ایک بار پھر دوارہ سے سواگت آپ کا اریانہ نیوش 24 پہ میں ہوں اونہ لمبہ میرے سوگی منصور لمبہ کے ساتھ ہم ہسار کے کھرڑ گاؤں اور بیدان سوا چہتر حسنی میں موجود ہیں اور امرضہ تصویر دیکھ لیجئے اسوک منگالی والا کا بھوے سواگت کیا جارہا ہے بھائیکوں کے ساتھ بھوے سواگت کیا جارہا ہے اسوک منگالی والا کا پھولوں کے برسات پھالائے ڈال کے آتوں میں جنڈے جیکاروں کے ساتھ یہاں پہ بھوے سواگت کیا جارہا اسوک منگالی والا کا برسہ تصمیریں دیکھ پا رہے کہیں نہیں گئی اور یہ کھرڑ گاؤں ہیں صبح سے ہی تھنڈ تھی کافی اور لوگ یہاں پھل کے پاوڑے بچائے پیٹھے ہوئے تھے اسوک منگالی والا کے اور اسوک منگالی والا وہ شخصے ہیں جو بیدیسوں سے اپنا سارا کاروبار چھوڑ چھاڑ کے اپنی کرم بھومی اپنی جنم بھومی ہسار پہنچے اور کانگریس کے لوگ سبا پر تیسی کے طور پر اپنے ٹکٹ کی بورج اور مانگ کر رہے ہیں اور جس طرح سے گرم جو سیسوں کا سواگت کے ادارہ ہر گاؤں میں تو اس سے صاحب اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوک منگالی والا کس طرح کے لوگ ان کا سواگت کر رہے ہیں اور وہ لگاتر کے ہی کام کرنا کیا ہوتا ہے ہم جیتنے کے بعد دکھائیں گے جو ستر سال میں نہیں ہو پایا وہ ہم پانچ سال میں کر کے دکھائیں گے اور یہ سواگت کیا جا رہا ہے جب رجل سے جب پھولوں کی برسات دیکھ رہے ہیں یہ ہے سوک منگالی والا کا بھوے سواگت کیا جا رہا ہے یہ تشبیریں دیکھ پرے گئیں گئیں اور یہ سواگتیں ہر نیتا کا نہیں ہوتا ہے بہت ہی کم لوگوں کا دیکھنے کو ملتا ہے ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں بارک مات کی بارک مات کی کہیں لڑوں سے کہیں پھولوں سے اور کہیں پھلوں سے تولا جا رہا ہے سوک منگالی والے کو اور یہاں پہ کھرڑ گاؤں کافی بڑا گاؤں ہیں اور یہاں پہ بھوے سواگت کیا کہیں گے جی ہمارے ساتھ تشبیر دیکھ لیجی ہے ہمارے ساتھ کچھ مہلائی موڈ آپ بتائیں کہاں سے آئے ہیں ہمیں سار سے آئے ہیں کیوں ساتھ لگیا ہوا سوک منگالی والے کیوں ساتھ یہ اچھے ہیں وہ ان کا بیوار اچھا ہے یہ آگے آئیں گے ساتھ رہیں گے سب ہی نیتا بننے سے پہلے اچھے ہوتے ہیں بننے کے بعد وہ بدل جاتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے یہ بہت اچھے سب تر سال سے ایسا ہی ہو رہا ہے خورسی پانے سے پہلے تو سب اچھے ہوتے ہیں نہیں یہ ایسے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں بجے نہیں اچھے ہم نے دیکھا ہم نے دیکھا ہے ان کا بیبارت ہے اچھا تو ان کے ساتھ جوڑے کیوں ہیں اچھے لگے اچھے لگے ہم نے اس لیے جوڑے ہیں اچھے لگے کوئی دواب تھوڑا ہی ہے بڑی مالا کے ساتھ بہوے سواگت کے حضر آئے کھرڑ گاؤں میں اور یہ تشمیریں دیکھ پا رہے ہیں ہمارے ساتھ تو یہ جوڑے اور جنون دیکھ رہے ہیں ہمارے ساتھ تشمیریں دیکھ رہے ہیں یہ جوڑے اور یہ جنون لگاتا اور بڑھتا جا رہا ہے سوگو مغالی والے کو لے کے اور ہم تشمیریں دیکھا رہے ہیں کھرڑ گاؤں میں جس طرقے سے سواگت کیا گیا ہے جبر جس طریقے سے سواگت کیا گیا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں تشمیریں دیکھ پا رہے ہیں کہیں کہ ہم آپ کو دکھا رہے ہیں اور بڑی پھول ملاؤں کے ساتھ سواگت کیا گیا اب یہاں پہ تولہ بھی جائے گا وہ تشمیر بھی ہم دکھائیں گے جب تک آپ بنے رہی ہے ہریانہ نیوز 24 پہ تو یہ تشمیر میں دیکھ پا رہے ہیں کہیں کہ اصوک مغالی والا آج کھرڑ گاؤں کے اندر جلیبیوں سے تولہ جا رہا ہے یہ تشمیریں دیکھ پا رہے ہیں اور اصوک مغالی والا بتاتے چلے 85 کلو وجن ہے ان کا اور آج رس وری جلیبیوں کے پرساد کے روپ میں ملیں گی بچوں کو یہاں اور یہ گرم جو سے کس آتا سوک مغالی والا کو جنوبیوں سے تولہ جا رہا ہے اور کھرڑ گاؤں میں جس طرح سے پہنچے ہیں بھوے سواگت کیا ہے آگے آگے بائیکوں کے ساتھ گاڑیوں کے ساتھ اور فول برسا کے کہنے کہیں بھوے سواگت کیا گیا ہے کھرڑ گاؤں کے اندر تو یہ تشمیریں دیکھ پا رہے ہیں سوک مغالی والا کہیں کہ مند مند مسکرہ رہے ہیں کہیں فلو سے تولہ جاتا ہے تو کہیں لڈووں سے تو کہیں جلیبیوں سے تولہ جاتا ہے اور اب یہ بیٹھنے کی تیاری اور یہ بیٹھ چکے ہیں تو یہ تشمیر دیکھ لیجئے کہیں کہیں اسوک مغالی والا جلیبیاں زیادہ ہو گئی ہیں جلیبیاں زیادہ ہو گئی ہیں اور یہ جلیبیاں سے تولہ گیا ہے کاتے پہ باقاعدہ اسوک مغالی والے کو اور لوگ کہیں کہ خوش مدرہ میں ہے اور یہ پورا گاؤں یہاں پہ چوپال میں موجود ہے اور ہمارے ساتھ یہ تشمیریں دیکھ پا رہے ہیں کہیں 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 یہ ایک نظارہ ہے یہاں کا خرد گاؤں کا اور یہ لوگ سوا کے لیے لگاتار اپنا ابھیان جاری ہے ان کا تشار لوگ سوا پہ تو ہمارے ساتھ آپ بنے لیے ابھی کچھ لوگوں سے باتچیت کروائیں گے وہ کیا کہتے ہیں تو ہمارے ساتھ اسوک مغالی والا جی موجود ہیں ان سے کچھ باتچیت کر لیتے ہیں جی اسوک جی آپ کا بہت بہت سواگت ہمارے ہریانے نیوش 24 پہ اسوک جی خرد علیپور میں آپ کا بووے سواگت کیا ہے اور لگاتر اسی ترکے سے سواگت ہو رہے ہیں تو آپ راد نیتی کانے والے بھویش کو کیسے دیکھ رہے ہیں آج کیا آکھلن لگا رہے ہیں دیکھیں میری لوگ سوا کی میرے اپنوں کی اچھا اجول بھویش ہے میری جنتہ نے من بنا لیا ہے اس بار منگالی والا اور میں ان کو سپنوں کا سوداغر ہوں وہ پورا کا پورا کھڑا اتروں گا ان کے سپنے پورے کروں گا میں یہ دیکھ رہا ہوں ان کے سپنوں کا موقع یہ مجھے دیں گے کانگس پارٹی مجھے دیں گی اور یہ موقع مجھے ملے گا لیکن پاکس اور بیپکس کے نیتا کہتے ہیں نمازہ ہم انٹریویو کرتے ہیں اچھا لگتا ہے بیڑی بھی اچھی آپ آ رہی ہے کہیں نہیں کہیں ستر سال میں بڑے بڑے نیتا نہیں کر پائے ہم جیسے تو یہ دو تین سال میں چھے مینے میں شروع ہو جائے گا یہ ہوا میں تیرے سوگ منگالی والا مار رہے ہیں تو یہ پوچھنا جرہا ان سے کونسا جادو اللہ دن کا چراغ ہے گستے ہی آجیر ہو جائے گا کام ہو جائے گا تو آپ کی بار اب جب ملے ان سے بات چیز جرور کنیچ باری ایسا ہے جی میں میرے اپنے کوئی شوشن کروں گا کیا مجھے مکتی ملے گی بہنوان کو جان سب نے دینی ہے کیا پانے کے لیے شوشن کروں گا ایسا نہیں چاہیے شورت نہیں چاہیے کیا چاہیے سیوہ وہ کرنے آیا ہوں تن اور من اور دنسے سیوہ کروں گا جو بنچیت ہے میں میرے اپنے ہندوستان میں رہ کر جو میں ویدیش میں سیکھا ہے وہ ان کو لا کے دے دوں گا جو میں نے منچ پہ بولا ہے وہ پریکٹیکل ہے چھے مینے کے اندر اندر ایک گیس پلانٹ لگا کر سب گھروں کے اندر گیس دے دوں گا سلو سلو آنے والے ٹائم میں پیپوری لوگ سوا میں گیسی گیس کر دوں گا کہتے ہیں پانس سال میں پریوجنوں کو ہم آملی جامعہ نہیں پہنچ پہنے پائے یہ اشوک منگالی والے چھے مینے میں دس مینے میں بارہ مینے میں دو سال میں تین سال میں ہتنے بڑے بڑے دعوی کہاں کیسے ہو رہے ہیں کتنے لوگ ہیں ہندوستان اور اپنا گھر چھوڑ کر اپنے پریوار کو چھوڑ کر بھی دیش گیا اس میں سے ایک اشوک منگالی والا بھی ہے اور وہاں پنچم دھا رہا کر پھر دیش سیوہ میں آ گیا کیا پانے کے لیے سیوہ نہ آپ ایک کا نام لیجیے کہ کوئی بھی ہندوستان کے اندر اس دیش سیوہ کے لیے آیا اتنا بڑا سمراجیاں چھوڑ کر اتنا بڑا بیپار اور پریوار کو چھوڑ کر میں آیا میں تو اپنے خرد علیپور کے گرامی جنتا کو میرے اپنے کو جنہوں نے مجھے اپنا لیا ہے مجھے گود لے لیا ہے ان کا شوشن نہیں ہونے دوں گا اسی چوک میں اسی منچ کے پار بیٹھ کر لیپ ٹوپ سے ان کے سارے کام کر دوں گا ان کے سینے کا درد ختم کر دوں گا کہتے ہیں لوگ جنڈ آباد جنڈ آباد جنڈ آباد کانگریس پارٹی جنڈ آباد جنڈ آباد جنڈ آباد کہتے ہیں سوک مانگالی والا جو ہی چناؤ لڑیں گے چناؤ باہدوے ہار جاتے ہیں تو بی دیش میں چلے جائیں گے یہاں وہ نجر ہی نہیں آئیں گے میرے اپنوں نے یہ بات نہیں سوچی ہے آپ کے مک سے پہلی بار سوچ رہا ہوں بیپکس کے لوگ جو آپ کے کمپیٹیٹرے جو چناؤ لڑ رہے ہیں میں بیپکس والوں کو بھی بول دوں گا بتا رہا ہوں آپ کے مادم سے میں نے ویجا بھی کینسل کرا دیا ہے میں نے پاسپورٹ بھی کینسل کرا دیا ہے میں کیسے جاؤں گا پلائٹ میں کیسے بیٹھوا امیگریشن ہوگا کیا تو یہیں رہوں گا انہی کے بیچ رہوں گا اب میرا پریوار بھی وہاں ہے میرا پریوار تھی یہ بنا لیا جب گود لے لیا ہے تو اپنے کو چھوڑ کے جا سکتا ہوں گا حسوک جی چھلو آپ جی چھتے یہاں سے جنتا کے بیچ جا رہے ہیں بائی دیوے ٹکٹ کانگریش سے نہیں ملتی آپ کی دوڑ میں اور بھی بہت ایسے نیتا ہے کانگریش کی تو ٹکٹ کے لیے وہ بھی اپنا پور جور کوشش کر رہے ہیں تو پھر کیا بھاسٹ میں پھر بھی چناؤں لڑیں گے نردلی کے طور پر یا کسی ہنیے پارٹی میں چلے جائیں گے یا پھر کانگریش میں رہیں گے کیا رہے گا دوان صاحب میرے دادا کے ٹائم کی پیترک پارٹی ہے میرے سے کچھ گلتی پہلے ہوئی تھی اب بھوشو میں گلتی نہیں ہوگی آخری دم تک میں کانگریش پارٹی میں رہوں گا میں چناؤں لڑوں گا میں سیوہ کروں گا میں دوگلا جیون نہیں جینا چاہتا جہاں تک رہی ہار کی بات میرے اتنی پبلک نجم من بنا لیا ہے ہارنے کا سوال ہی نہیں ہوتا میرے نام میرا ہوگا اپنی لئے ڈالیں گے ان کی اپنی جیت ہے یہ میمبر و پارلیمنٹ بنے گا میں نہیں بنوں باقی جو اب تک آپ چونہ وہ بیدھان سبائی لوگ سبائی سار کے بات چیت کریں آپ نے جو ماہول دیکھا نیتا پہلے اس سے پہلے اس سے پہلے فیلال جو نیتا ہے کتنے سنتوشت ان کے وکاسکاریوں سے کیا آپ کے آسو پر کھرے ہوتا میری آشا ہے جب وہ ان کی ورکنگ تھی میں تو ویدیش تھا میری جنتہ نراج ہے ان سے میرا اپنا نراج ہے میرا یہ پریوار نراج ہے تب ہی انہوں نے من بنا لیا کہ میں راجنیتک پریوار سے ہوں میرا دادا لالا جگل کشور منگالی والا سب سے پہلے راجہ سبائی ایم پی بنا مجھے انبوہ ہے دادا نے سکھایا ہے یہ قابت ہے کہ دادا لالاوے پوتا پڑتا دادا نے شکشا دیئے راجنیتک کی میں یہاں پر ان کی سیوہ کروں گا ویپار کی سیوہ باؤ جی نے دی ہے میرا گروہ ناشیرواد دیا ہے سیوہ کا میں آپ لوگوں کی سیوہ کروں گا ان کا شوشن نہیں ہونے دوں سر اتنی اچھے لرجری لائیب آپ نے ہر بخربر کاروبار بیدیشوں میں پھر یہاں سمجھ میں نہیں آئے لائیب شوڑ کے اچھی خاصی جنت کو چھوڑ کے پھر آپ یہاں کیا اپنوں کے لیے اپنا تیاغ کرنا پڑتا ہے میں تیاغ کر کے آئے ہوں بیپار کا اور پریوار کا تاکہ میں اپنوں کی سیوہ کر پاؤں تاکہ مجھے جنت ملے مرنے کے بار ان میرے اپنوں کی سیوہ کروں گا تو جنت ملے گی ورنہ کیسے ملے گی پریوار میں پریوار میں اور بیپار میں تو کمی ہے ہی نہیں میرے بچے دن دن اراج چوگ نہیں کر رہے اور میں سیوہ ملا گا بیٹے بچے وہاں کام کر رہے ہیں سیر چلتے چلتے پوششن رہے گا میرا سعیدی آپ کی دیماغ نیتہ دیکھ رہے ہیں ابھی تھوڑا سمیں باقی ہے ابھی ان نیتہوں کا کیا کم کرنا چاہیے جو آپ کو زیادہ ٹیش سے دکھ ہے یہ ہونا چاہیے تھا ہسار لوگ سبا کے لیے ہسار کے لیے اور اب تک نہیں ہوا کئی سالوں سے دیکھو ہوا کیا ہے ہونا چاہیے تھے ہونے کی تو اچھا میرے اپنوں میں اتنی ہے آج تک ائرپورٹ نہیں چلا ہمارے اگر سین مہارا جی کے نام سے ائرپورٹ کا نام رکھ دیا لیکن ایک جہاز نہیں اڑے گا کہیں بھی نہیں جائے گا ایک جہاز بروالے والوں کا تلوانڈی رانہ کا شوشن کر دیا گیا اندر پاس نہ بنا کر روڑی بند کر دی یہ تو انبہو ہے کیسے بھی کاس ہوگا کیا ہوگا جب بھی انہوں نے میرے پر بشوات جدہ لیا میرے اپنوں نے انڈر پاس بنا دوں گا اس کو انٹرنیشنل ائرپورٹ سے ڈیلی پندرہ جہاز اڑاؤں گا گلف کنٹریوں کے لیے اور کسان کی ہری سبجیے لے کے جائیں گے ان منڈیوں میں بیچکائیں گے گاجر توری پدینہ ہری میرچ وغیرہ نقصان میرا پروفیٹ سارا میری جنت یہ پروگرم اسی طرح جاری رہیں گے کیوں نہیں کیوں نہیں یہی تو کرنے آیا ہم اپنا بیپار کرتے ہیں تو نقصان کے لیے ایک تھوڑی کریں گے نہیں کریں گے نقصان بند کر دیں گے کیوں کریں گے سوچیں گے ریو کریں گے میرے جنتا شوشن کرنے تھوڑی ہے گمراہ کرنے تھوڑی ہے میمبر پارلی امنٹ بننے نہیں آیا میرے جنتا سیوہ میرے جنتا نے من بنایا ہم آپ کے ساتھ الیکشن لڑو تو میرا من بنا یہ ہے جی بہت بہت دنیواد آشوک منگالیوالا جی وہ انسان ہے وہ سخص ہیں جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں یہ جھوٹے جملے واجی نہیں کرتے میں جب جہاں تک ان کے ویوار سے پریچیت ہوں یہ ایک سچے اور ایماندار انسان ہے تو ان کے ساتھ اسی لیے جوڑے ہیں بلکل اب یہ جیسے بولتے ہیں کہ پہلے سرکار نے بولا تھا کہ ہریانہ میں پچھتر پار کا نارہ دیا تھا لیکن اب کی بار جنتا بول رہے گے سکسٹی پلس کا نارہ ہے وہ سرکار کا نارہ تھا یہ جنتا کا نارہ ہے کونگریس کی سرکار سکسٹی پلس آئے گی سکسٹی پلس آئے گی کیوں سر پروفیسر ہے اور بہت بودھی جیوی ہوتے ہیں پڑے لکھے انسان ہے تو ساتھ جوڑے ہیں ایک کان بتائی دیکھو جی کارن تو صاف ہے کہ اتنا بڑا جو بزنیس مین ہے بیعاپاری ہیں اور وہ سب کی میں پریتیاک کر کے آئے ہیں آپ بھی بڑے بودھی مان ہو ریپورٹر بھائی بہت بودھی مان ہوتے ہیں اتنا بڑا پریتیاک کر کے آئے ہیں جو سب چیزوں کو چھوڑ کر کے نہ آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر کے نہ کیول گفلت تو کریں گے نہیں یہ تو صاف دکھائی دیتا ہے کہ ان کی کاریے سیلی سے ان کے اممنگ سے ان کے اتصا سے اور ان کے پریتیاک سے اور گروانند جی کے سامنے انہوں نے جو اتنے بڑے سنت کے سامنے جو انہوں نے اپنا نشچے کیا ہے اس نشچے سے صاف ہے کہ وہ آنے والے سمعے میں جب وہ بن جائیں گے تو اپنے الکے کے لیے اور اپنے دیش کے لیے بہت کچھ کر کے ان دکھائیں گے سر کیا کہیں گے کیوں ساتھ دھوڑے سب سے پہلے میرے یہ پرسن رہے گا کیا دیکھا کیا خاصیت ہے اچوگ مگل والی جہاں تک میری نیچی جانکاری کہوں یا آپ کے چینل کے مہدن سے سماجر پتروں کے مہدن سے جتنا میرے کو پتا ہے یہ بیکتی سماج کو سمرپیت ہے اور سماجی کاریوں میں کافی بڑھ چڑھ کر کے کام کرتا ہے چائے ساموئی کی بیوہ کی کوئی بات ہے کہیں سوچلے بنوانے کی کوئی بات ہے کہیں گو سالہ دان دینے کی کوئی بات ہے کہنے کا مطلب سماج میں جو کام کرنے چاہیے نیچلے پایدان پر آکے ان کاریوں میں میں دیکھتا ہوں ان کو لیکن نیتا بننے کے بات سب وہ یہ جو باتیں خرشی پانے سے پہلے کی ہوتی بات بات کو دکھائی نہیں دیتا کیا برسہ یہ کھرے اتریں گا یہ آپ کی بات بلکل درست ہے وہ تو اس کے بعد کا امتیان ہے جب کسی کی چوہیس کرتے ہیں تو بہنس نے لے کے ہم آبے بارہ کلو واری دودھ اور وہ آگے سات کلو دے نہ لگ جے لے نہ لگ جس دن بہنس خریدی تو بارہ کلو دودھ دے ہو تھی اب سیڑ جی سماجیک طور پر کام کر رہے ہیں اور میں بطور ایک سماجیک ویکتی کی حیثیت سے یا یوں کو میں ایک سماجیک سنگٹھن کا ادیقش بھی ہوں سہراؤت خواب کارینا پردیش کا ادیقش ہوں جی جائیوری سہراؤت جی میں اُسی احسیت سے اس منس پر آزیر تھا اس کے سماجیک کاریوں سے پرباویت ہو کر کے نیکی راجنی تک کوئی بات کیا کہیں گے کیا لگتا ہے آپ مچھے کرتے ہیں جی کیا اچھے کرتے ہیں سب ہی نیتا کہتے ہیں ہم اچھے کرتے ہیں درچہ ہمارے دشپندرہ لیڈیزوں نے آنکھیں بنوائی ہے اس پیٹل میں ساہر سب کی اچھے ترہ دیکھ رہا ہے سب بڑی آکام کر رہا ہے بگر پیسے آنکھیں بنائی ہے آپ کیوں ان کے ساتھ جوڑے ہیں وجہ کیا دارمی کاریے کرتے ہیں سارے اس وجہ سے پیسے کماتے نہیں تو ان کے سامنے بہت بڑے بڑے نیتا کھڑے ہیں وہ بھی ٹکٹ مانگ رہے ہیں کیا لگتا ہے ٹکٹ مل جائے گی ٹکٹ مل جائے گی ملے کا کیا ریجن ہے دارمی کاریے کرتے ہیں اس لیے ریجن میں ہمارے ساتھ یہ تمام یہ لوگ جس ہیں ہمارے ساتھ کیا کہیں گے بھی ساتھ جھوڑے ہیں بلکل کیوں کیوں کی ایک نیتا نہیں بلکہ جنتا کے بیٹے کے روپ میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں اور یہ شاشک نہیں جن سیوک کے روپ میں کام کرنے کے لیے آئے ہیں ہم کسی بھی نیتا کو کیوں چنتے ہیں اس کی نیک نیتی دیکھ کر اس کا ویجن دیکھ کر اور ان کا ویجن جنتا کے پرتی بہت ہی بلکل ان کا نظریہ بلکل کلیر ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے کس پرکار سے کرنا ہے آپ بات کر رہے ہیں کہ ٹکٹ ملے گی نہیں ملے گی آپ ٹکٹ کو چھوڑیے ٹکٹ کے علاوہ بھی انہوں نے بینا سبتہ کے آپ حسار میں دیکھ سکتے ہیں بس ٹینڈ پہ جس پرکار سے سوچالیوں کا نرمان کروایا اس میں ایسی اتیادی لگوا کر اپنے انجیو کے مادیم سے ان کو چلوانے کا کاریہ کیا ہے اس پرکار کے کاریوں کو دیکھ کر کوئی بھی اندازہ لگا سکتا ہے کہ ان کے ساتھ جڑنا کتنا لازمی ہو جاتا ہے تو ہمارے ساتھ یہاں ہسوک منگالی والے موجود تھے ان سے باتچیت کی اور کھرڑ ہلیپور گاؤں میں پروگرام کا سماپن ہو چکا ہے اور لوگ یہاں سے جا چکے ہیں ان سے باتچیت کروائی تو اس بارے میں آپ کیا سوچتے ہیں سبین باتوں کے ساتھ میں مونہ لامبا میرے سوگی ہیمانسو لامبا کے ساتھ ہریانہ نیویش 24 نمشکار جائے ہند